دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچئے دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کی بیر ہند میں بڑتی مشکلات اور اس کے اثرات آئندہ کیا ہوں گے اگر انڈین چینی کنفلکٹ کسی اگلی سٹیج پر پہنچتا ہے چینہ نے جو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کی ہیں ایک چار سو بلین کیٹی موائزہ کیا ہے جو اب چھ سو بلین ڈالر تک جا پہنچ ہے اس میں انڈیا کے لئے جو چاہ باہر تو گیا گیس پائپلائن بھی گئی اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ چائنہ ایران کی بندرگاہ سوست اس کا نام مجھے اسی زبان پر نہیں چاہ رہا وہ آبنائے ہرمز کے بالکلی آگے چلکی کے ایک ٹیٹیکل پوائنٹ پر ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا دروازہ وہ پورٹ کو ڈیویلپ کرے گا چائنہ اور اس کی جو قیمت ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک چیک پوسٹ ہوتی ہے پولیس کی کہ آپ نے چیک پوسٹ پر جب کر اپنے کازہ دکھا کر آگے جانا ہے یہ بندرگاہ اور تو اتنی اس کی احمد زیادہ نہیں ہوگی لیکن یہ خلیج کی جو تیل کی گزرگاہ ہے اس پر یہ ایک چیک پوسٹ ہوگی کوئی یہ پہلے تو بندرگاہ ایران کیلئے ڈیویلپ ہوگی اور پھر یہ چائنیز چیک پوسٹ پر کنورٹ ہو جائے گی یہ سینٹرل ایشا کے راستے میں سپلائی کیلئی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ بندرگاہ کوئی دکھتی بندرگاہ نہیں جہاں پر گہرے جاز گہرے پانیوں جہاں پر بڑی کوئی بہری بیڑے آ کر رکھیں جو بندرگاہ بنا رہا تھا ایران وہ تھا چاہ بار جہاں سے سینٹرل ایشا نے ملنا تھا یہ سے ریچیک پوسٹ ہوگی اب انڈیا کے کیا خطرات ہیں انڈیا اگر چائنہ سے کنفلیکٹ میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی لڑائی ہوتی ہے پھر انڈیا کی آل سپلائز جو گلف سے جاتی ہیں وہ پھر ایکسکلوسیبلی چائنہ کے ریمو کرم پر ہوں گی اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں چائنہ بھارتی تیل کی سپلائی جانے کی اجازت دے گا آپ کو یاد ہوگا کچھ اثر پہلے ایک چینی بیری جہاز کو بھارتی نے روکا تھا اور اس کا سمال اتارا تھا تو اب اگر چینی بیریہ اس بیریڈے سے ایک چیک پوائنٹ بناتی ہے انڈینز کے لیے تو پھر انڈیا کی موشیت کا کیا حال ہوگا وہ تیل کہاں سے لائے گا اس کے لیے اس کو ایک تجاعتی طور پر بھی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی گئی اس کنفلیکٹ میں یہ بھی انڈیا کے بھی نظر میں ہوگا لیکن ہم تو پہلے بتا رہے ہیں یہ انڈیا کے لیے ایک اور بہت بڑی خطرات پر احتیال موشی طور پر پیدا ہونے والی ہے اگر یہ چینے کے ساتھ کوئی سٹلمنٹ نہیں کرتے ہیں